خواجہ گریب نواز اور ساتھ میں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو بنائیں تو سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن ملیں دیکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب کے کتنے دیوانیں ہیں تو چلیے میرے دوستوں شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو اجمیر شریف جو کی اپنے وقت کا سب سے بڑا مندر ہوا کرتا تھا وہ ایک فقیر کا درگاہ کیسے بن گیا اجمیر میں اس وقت ایک مندر ہوا کرتا تھا جو کی اجمیر کا سب سے بڑا مندر تھا اور وہ مندر صرف راجاؤں اور رانیوں کی پوجہ پاٹھ کے لیے خاص ہوگا کرتا تھا میرے دوستوں مندر کے ساتھ ہی ایک طلاب تھا جس کا نام اننا ساغر تھا ہندو اس طلاب کے پانی کو خاص پویتر چمتکاری طلاب کہتے تھے ان کا بسواز تھا کہ جو اس طلاب میں اصنان کر لے اس کے سارے پاپ ختم ہو جاتے ہیں اس مندر میں رات کو اتنے دیپ جلائے جاتے تھے کہ صرف ایک ہی رات میں ساڑھے تین من تیل اس دیپوں میں استعمال ہو جاتا تھا آس پاس کے دیہات اس مندر کے نام تھے اور اس دیہات کی آمدنی ان مندر پر خرچ ہوتی تھی مندر میں ہزاروں نوکر تھے جن کا کام آنے والوں کی دیکھ رکھ کرنا تھا اور وہ بتاتے تھے کہ کون سا دیوتا بیٹا کی منت پوری کرتا ہے اور کون سا دیوتا سہت اور تندرستی کا مالک ہے اور کس مورتی کی پویا کرنے سے دولت مہربان ہوتی ہے خواجہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ اس مندر میں تصریف لائے اور انہ ساغر سے کچھ دوری پر چٹائی وچھا کر اپنے موریدوں کے ساتھ بیٹھ گئے اثر کا وقت ہونے ہی والا تھا کہ لہٰذا آپ حضرت خواجہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب دین رضی اللہ تعالی عنہ سے اجان دینے کو کہا کفر صرق سے بھرے اجمیر میں اللہ کی ویہدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کیا اہلا اعلان تھا وہاں رہنے والے لوگ اسلام سے پوری طور پر نائلم تھے چنانچہ اجان کی آواز سن کر وہ سب حیران ہو گئے اور اپنے گھروں سے نکل کر سب مصافروں کو دیکھنے لگے اور انہ ساغر کے پاس بھیڑ لگا دی ان مصافروں نے انہ ساغر کے پانی سے وجو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا وہاں کے سب ہندو یہ سب دیکھ کر حیران لگے وہ سوچ رہے تھے کہ سب بھگوان تو مندر کے اندر ہیں تو یہ لوگ پاس میں کھڑے ہو کر کون سے بھگوان کو سجدہ کر رہے ہیں سام ہوئی تو راجہ کے اونٹ دین میں چرنے کے لیے گئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے اتفاق کی بات تھی کہ جہاں آپ حضرت خواجہ گریب نماز رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے وہ جگہ راجہ کے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ تھی چرواہوں نے بابا صاحب سے کہا کہ یہاں سے اٹھئے کیونکہ یہ جگہ بادشاہوں کی اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے خواجہ صاحب نے فرمایا اتنا میدان کھالی پڑا ہے اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ جائیں گے کیونکہ بے وجہ مسافروں کو پرسان کرتے ہو وہ لوگ نہیں مانے اور مسلحہ اٹھا کر ادھر ادھر فیقنے لگے اور ان لوگوں نے آخرکار بہت بتتمیجی سے کہا کہ یہ راجہ کے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے کہ اونٹ ہی بیٹھیں گے تم لوگ کہیں اور مسلحہ بچھالو آخرکار آپ خواجہ صاحب نے اٹھتے ہوئے حضرت کتگدین سے فرمایا اٹھو کتگدین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے تو چلو میں کہتا ہوں کہ اب یہاں صرف اونٹ ہی بیٹھیں گے یہ کہہ کر آپ خواجہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ گئے اور اگلی صبح جب اونٹوں کا چرنے کا وقت ہوا تو چروہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو انہیں پتا چلا کہ اونٹ تو کھڑے ہی نہیں ہو رہے ہیں تو انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر جبردستی اٹھانا چاہا لیکن وہ بیٹھے ہی رہے چروہے پرسان ہو گئے کہ جو اونٹ ان کے ایک اسارے پر اونٹ کھڑے ہوتے تھے آج کیوں نہیں اونٹ رہے ہیں آخر کار میں انہیں یاد آیا کہ کل مصافر فقیر نے کہا تھا کہ چلو اب یہاں اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے کوئی کہہ رہا تھا کہ فقیر کوئی بڑا جادوگر ہے کسی کا خیال تھا کہ وہ کوئی بھگوان کا نیا آوتار ہے یہ بات پرتوی راج چوہان تک جا پہنچی کہ ایک مصافر نے راجہ کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے راجہ نے حضرت خواجہ گریب نماز رحمت اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے جبانوں کو بان کر رکھا ہے یہ بیچارے بھوکھے اور پیاس سے مر جائیں گے اس لئے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو تو اس پر آپ حضرت خواجہ گریب نماز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بددعا نہیں کرتے اور نہ ہی جادو کرتے ہیں جاؤ اونٹ جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے کھڑے ہو جائیں گے اب جو جا کر چروہوں نے ان اونٹوں کو اٹھایا تو پہلی بار میں ہی اٹھ کھڑے ہو گئے گیر مسلموں کی دلچسپی ان مسافروں میں پڑنے لگی اب پانچ وقت کی اجان ہونے لگی اور نماز آدھا کی جانے لگی آخر کار میں یہ بات راجہ تک پہنچائی گئی اور سکایت کی گئی کہ راجہ صاحب جو فقیر آئے ہوئے ہیں سب کے سب مسلمان ہیں پانچ وقت اجان دیتے ہیں اور ہمارے پویتر طلاب میں ہاتھ موڑ ہو کر گندہ کرتے ہیں ہمارے دھرم کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مردیاں پوچھنے کے قابل نہیں یہ تو مہج ایک پتھر ہے اس لیے انہیں یہاں سے اٹھا لیا جائے راجہ فریتیوی چوہان نے فقیروں کو پیغام بھیجوایا کہ تم لوگ گست کھاتے ہو اور ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو اور تو اور ہمارے پویتر طلاب کو ہاتھ موڑ ہو کر نپاک کرتے ہو جو ہم قطعی برداست نہیں کر سکتے اس لیے تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تو خواجہ صاحب نے فرمایا اور بھی تو دنیا آتی ہے صرف ہمیں ہی پانی لینے سے آخر کار کیا فرق پڑ جائے گا تو راجہ کہنے لگا کہ وہ شب ہمارے دھرم اور مجھب کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو آئندہ تم لوگوں نے اس طلاب کو اگر نپاک کیا تو ہم سکتی سے فیش آئیں گے خواجہ صاحب نے حضرت قطعبدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا قطعبدین ساید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی فساد کھڑا کریں گے جاؤ ایک مست پانی لے کر آؤ حضرت خواجہ قطعبدین بختیار کاکی نے فرمایا چلیے ہم اپنا پیالہ بھر لیتے ہیں ان لوگوں نے ان کو پیالہ بھرنے سے انکار کر دیا لیکن پھر بعد میں جا کر وہ لوگ ایک سرت پراجی ہو گئے کہ تمہارے جسم پانی سے نہ چھوئے تو ہم یہ پیالہ بھرنے دیں گے پیارے دوستوں خواجہ قطعبدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلاب کے سیڑھیوں پر جا کر بیٹھ گئے اور اپنے پیالے کو پانی میں ڈبو دیا جب وہ پیالہ بھر گیا تو خواجہ قطعبدین رحمت اللہ علیہ نے اوپر کھینچ لیا لیکن پھر کیا تھا جب وہ پیالہ پانی سے باہر آیا تو انہا ساگر کا سارا کا سارا پانی خوشک ہو گیا تھا اور اس میں ریت اڑنے لگی تھی اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ سارا انہا ساگر اس چھوٹے سے پیالے میں بند ہو گیا ہے انہا ساگر کا خوشک ہوتے ہیں پورے اجمیر میں کھرا مچ گیا گلی محلوں میں چیخوں پکار اور آہوں کی آوازیں شروع ہو گئی وہ لوگ رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جو گناہوں کی گھٹریہ ہم لاتے تھے اور انہا ساگر میں نہا کر ان پاپوں سے چھوٹکارہ پا لیا کرتے تھے اب ہم کیا کریں گے ہم پاپوں کا بوجھ کہاں لیے فیریں گے سارے علاقوں میں یہ خبر فیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو سے انہا ساگر کے سارے پانی کو خوشک کر دیا ہے طلاب میں بلکل پانی نہیں ہے اب وہاں پہ ریت ہی ریت اوٹ رہے ہیں پیارے دوستوں یدی آپ بھی خواجہ گریب نواز کے دیوانے ہیں تو دل سے اس لیو کو ایک لائک کر کے کمنٹ میں سبحان اللہ جرور لکھ دیں اور ساتھ میں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تو میرے دوستوں راجہ پریتھوی رات چوہان نے موجودہ حالات سے بہت ہی پرسان ہوا اس نے اپنے وجیروں کو بولایا اور سب سے کہا کہ وہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا پھر واقعی کوئی کابل فقیر ہے ساتھ ہی ان کی پرسانی بڑھ گئی کہ اجمیر کی رونک تو انہ ساگر کے دم سے تھی اسی کے وجہ سے لوگ دور دور سے یہاں آتے تھے اور اپنا ایمان تاجہ کر کے واپس لوٹ جایا کرتے تھے انہ ساگر کے خوشک ہو جانے سے ہندو دھارم کو سخت دھکا لگے گا اور یہ پرسان والی بات تھی میرے دوستوں آخر کار کہا گیا کہ اس فقیر سے ایک بار بات کی جائے کہ آخر وہ فقیر چاہتا کیا ہے اگر وہ ایسی کوئی بات چاہتا ہے جو ہم کو تسلیم ہو تو پھر اس کی بات کو ہم مان لیتے ہیں اور ہم ان سے معافی مان لیتے ہیں اب سب مرد عورتیں اور بچے جا کر فقیر کی منت کرنے لگیں کہ لوگوں کی پرسانی سے نجات دلائیں اور ہم سب پر محربانی کرو ہم سب کی گلتی معاف کر دو ہم سب اپنی پاپوں کا بوجھ اٹھائے کدھر کدھر بھٹکیں گے کیسے سکون پائیں گے کیونکہ ہم لوگ اس ندی میں اپنے پاپوں کا بوجھ دھو لیا کرتے تھے سب لوگ خواجہ صاحب کے پاس آئے اور بولے تم بھی وجو کر لیا کرنا لیکن بھگوان کے واسطے آنہ ساگر کو ہمیں لوٹا دو تو حضرت خواجہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطبودین خواجہ بکتیار کاکی سے فرمایا کہ جاؤ اسی پیالے کو واپس طلاب میں ڈال دو جیسے ہی وہ پیالا طلاب میں ڈالا گیا آنہ ساگر کے نیچے سارا پانی اچھل اچھل کر آنہ ساگر میں آ گیا اس پانی نے کئی دیلوں کو دھو ڈالا ہندو قوم کی اپنی تاریخی کتابوں میں بھی ہندو مرکین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس سام 32,000 گیر مسلموں نے کلمہ پڑھ کر اسلام میں اپنی دستک دے یعنی 32,000 لوگ اس دن مسلمان ہوئے ان گیر مسلموں کے مسلمان ہو جانے سے ہندو پانڈیتوں اور عام ہندووں پر بھی گسے کا تکھان کھڑا ہو گیا اور وہ سوچ میں پڑ گئے کہ فقیر اگر کچھ دن اور رہا تو ہمارے دیوی دیوتاؤں کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا لہٰذا لوگوں نے راجہ کو مجبور کیا کہ جلد ہی جلد کچھ کیا جائے راجہ نے مندیر کے بڑے پانڈیت رام دیو کو بھلوائیا اور اسے بابا صاحب سے مناجرہ رکھ کر جلد سے جلد انہیں سکست دینے اور اجمیر سے باہر نکال دینے کا حکم دیا رام دیو اپنے وقت کا مانا ہوا پانڈیت تھا ان کی قابلیت دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی دراصل پانڈیت سیتانی اور جادو طاقتوں کا مالک تھا اس نے راجہ پرتبی رات چوہان کو یقین دلایا کہ جلد ہی راجہ کوئی اچھی خبر سنے گا رام دیو بابا حجرت خواجہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوال کرنا شروع کر دیا تو خواجہ صاحب نے فرمایا خاموسی جروری ہے اس لئے حجرت خواجہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ نے خاموسی اکتیار کی جب رام دیو نے ایک سے ایک بڑھ کر سور مچانا شروع کر دیا تو خواجہ گریب نواز نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرہ کر فرمایا رام دیو سور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتے پر ایمان کا نور چمکتا ہوا دیکھ رہا ہوں بس اتنا کہانہ تھا نہ جانے کیا کرسما ہوا دیکھتے ہی دیکھتے بابا رام دیو خواجہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں آ کر گر گیا روتے ہوئے بولا بابا شاہب جس دھرم کے تم ہو اس دھرم میں مجھے بھی سامل کر لو سب لوگ جو مناجرہ لینے آئے تھے سب حیران ہوئے اور بابا رام دیو جو خواجہ صاحب کو سکست دینے آئے تھا وہ خود ہی مسلمان بن گیا تاریخ کی کتاب بھرے پڑے ہیں کہ حضرت خواجہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ وہ واحد بجرگ ہیں جنہوں نے نبے لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان بنا دیئے صدیان پیٹ گئی لیکن آج بھی خواجہ صاحب کا ڈنگ کا ویسے ہی بج رہا ہے میرے دوستوں خواجہ صاحب کے درگاہ پہ جو بھی جاتا ہے ان کا دیدار کرنے کے لیے تو کوئی خالی واپس نہیں لوڑتا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سبھی کو بھی خواجہ صاحب کا دیدار ہوں خواجہ صاحب آپ کو بھی بلائیں آمین دوستوں آپ بھی کمنٹ میں آمین جرور لکھیں خواجہ صاحب آپ کو بھی اپنے پاس حجمیر میں بلائیں تو میرے دوستوں آج کا ہمارا یوگا کیا آپ کو جرور پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو آپ ایک لائک کریں اور اپنے دوستوں میں صواب کی نیت کے ساتھ جرور سیئر کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل آمیر اسلامی کہانی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو جرور دبا دیں ہم ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ